میں نے صدارتی نظام حکومت کی بات نہیں کی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ری ویم کرنا ہے ہمیں خود بیٹھ کے سوچنا ہے باہر سے کوئی نہیں آئے گا سسٹرم کو ٹھیک کرنا ہوگا نئی چہرے ہمیں نہیں چاہتے ستارہ آپ جو یہ باتیں کر رہی ہیں آپ کے نقاد بلکہ عام لوگ یہی کہیں گے کہ آپ نے بھی صدارتی نظام حکومت کے حق میں ایڈوکیسی شروع کر دی ہے ہماری اس وقت کے حالات جو ہیں سیریسٹی آسانی گو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گرو یوٹیوب آج کل پاکستان میں بڑی گرم گرم بحث چل رہی ہے کہ کیا موجودہ نظام پاکستان کے عوام کے گونہ گون مسائل کو اڈریس کرنے میں ناکام ہو گیا ہے اور کیا اس ملک میں صدارتی نظام ان مسائل کے حل کے لیے متعارف کروایا جا سکتا ہے کیا صدارتی نظام میں ان تمام مسائل کا حل مزمر ہیں ہمارا آج کا موضوع یہی ہے لیکن اس سے قبل کے ہم موضوع کی طرف آئیں آپ اس چینل کو ویو کرنا سبسکرائب کرنا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تو جناب کافی دن سے صدارتی نظام حکومت کے حوالے سے اس کے پروز این کونز کے بارے میں بحث چل رہی ہے کافی سپیکولیشن یا چھے میگویاں ہو رہی ہیں اب کون کس نے اس کو ٹرگر کیا ہمیں نہیں معلوم لیکن کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موجودہ نظام پاکستان کے عوام کے مسائل کو مخاطب کرنے میں اڈریس کرنے میں ناکام رہا ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کو عام شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے تو اسی حوالے سے ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ ستارہ آیاز صاحبہ کے ساتھ ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پہ سینٹ میں آئی تھی دوہزار اکیس تک میمبر رہی اور اس سے پہلے دوہزار تین اور آرٹ کے درمیان وہ خیبر پختنخواہ میں سوشل ویلفئر کی وزیر بھی رہی تو ان کا کافی ایک آور سائٹ ہے ابھی بھی لوکل گارمنٹ جو نظام ہے اس میں کافی سرگرم ہیں ان سے ہماری مفتگو ہو رہی ہے اور ہم نے ان سے پہلا سوال پاکستان کے موجودہ سیاسی تناظر کے حوالے سے ہی پوچھا کہ پاکستان میں وہ لوگ وہ تمام لوگ جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں جمہوریت کا علم انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کیا وہ جمہوریت کے اس کانسیپٹ اس تصور کے ساتھ انصاف کر پائے ہیں میرے ذاتی جو رائے ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکے جو اصلی ڈیموکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں یا جو جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم خود اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں ہم کہتا رہے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت آیا میں جمہوری ہوں آیا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں آپ کسی سے بھی کہ آیا آپ جمہوری ہیں میں بہت سٹرانگ سپورٹر ہوں جمہوریت کی ڈیموکریسی کی میں بہت سٹرانگ سپورٹر ہوں لیکن میں نے کیا کیا یا ابھی میں کیا کر رہی ہوں یا ابھی کیا ہو رہا ہے ادھر تو پاکستان کے اندر جمہوریت کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے وہ اپنے اندر جمہوریت لائیں گے تو آپ آگے جا کے جمہوریت اور جمہوریت کی جو ہم مثالیں دے رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کی ہم خود مثال بن رہے ہیں کہ کیا ہم وہ ہیں تو یہاں مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ہمارا جو جمہوری سسٹم ہے دیموکریٹک جو سسٹم ہے وہ صحیح دیموکریٹک سسٹم ہے we need to work on it ہمیں اس کو چینج کرنا ہوگا لیکن ستارہ اگر ہم آنس پانس نظر دڑائیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اب بھی ایک لحاظ قبائلی ذہنیت کی لپیٹ میں ہے لوگ نام تو جمہوریت کا لے رہے ہیں لیکن ان کے روئیے ان لوگوں سے زیادہ ملتے جلتے ہیں ان کی سوچ جن کو ہم قبائلی کہتے ہیں تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے آپ قبائلی کس کو کہتے ہیں قبائلی سسٹم آپ کس کو کہتے ہیں میں اگر اپنا گاؤں میرے اکی سال ہو گئے ہیں اس سیاست کے اندر جب آپ قبائلی سسٹم آپ کہتے ہیں ٹرائبل سسٹم آپ کہتے ہیں تو میرے خیال سے وہ تو زیادہ بہتر ہوگا جو اس وقت ہمارا سسٹم ہے یہ تو نہ قبائلی سسٹم ہے نہ یہ وہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہیں پہ کسی نے لکھا تھا یاد مجھے نہیں آرہا کہ کس کا کولم تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ پاکستان اس وقت نہ سوشلزم ہے اس میں نہ جو آپ ٹرائبللزم کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے نہ ادھر پہ لیبرلزم ہے نہ ادھر اسلامائزیشن ہم تو کسی بھی کسی کو ہم پراپر فالو نہیں کر رہے ہیں ہم ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ہوگا تو اسلامی اگر باقی ملکوں کو دیکھیں تو ادھر آپ جائیں ان کے بیس پریکٹسز آپ دیکھیں تو چلے وہ اپنے آپ کو اسلامی کانٹری کہتے ہیں اور وہ اس کو فالو کر رہے ہیں ہم تو اس کو بھی نہیں کر رہے ہیں پھر ہم سوشلزم کی طرف چلے ہیں لبرلزم ہم اس وقت کنفیوز اس میں چل رہے ہیں کہ نہ ہم پہ وہ کہتے ہیں نہ مارشن لوگ کا کوئی ہے نہ ہم ڈیموکرسی میں جا ہیں کوئی عجیب سی کنفیوزن پہلی ہوئی ہے اسی لیے جو بھی حکومت میں آتا ہے تھرور ایلیکشن آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے ہماری سسٹم کے اندر جو بھی آتا ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو برا بلا کہہ کے اور جو جیت جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہار جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ہروایا گیا ہے اس کو جتوایا گیا ہے اور یہ کب سے چلا آ رہا ہے اس کو ابھی تک ہم ٹھیک نہیں کر پا سکیں اس کے لیے ہم کوئی پروپر لاحے عمل نہیں رہا سکیں ہیں جو جمہوری نظام کی ہم بات کر سکیں ہم خود اس کو فیل کرنے کے پہ تلے ہوئے ہیں لیکن اس تمام ابحام کی کنفیوجن کی آخر وجہ کیا ہے کیوں یہ نظام نہیں پناپ سکا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پورا سسٹم جو ہمارا ہے وہ بلکل ناکارہ ہو گیا ہے آپ نائنٹین سے ونٹی تری کے کونسٹیوشن کو اس وقت وہ کر رہے ہیں ہمیں اس میں اس وقت ہم ٹوئنٹی ٹو میں جی رہے ہیں اور اس چیز کو آپ دیکھیں اور اس کو آپ دیکھیں ہمیں یہ پورا سسٹم ریویم کرنا ہوگا کونسٹیوشن ہمیں اپنا دوبارہ سے بنانا ہوگا ہمیں بیٹھ کے اس پہ سیریسلی بات کرنی ہوگی ساری پارٹیوں کو اف وی آر سیریس کہ ہم یہ سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہمیں سیریسلی بیٹھنا ہوگا جو ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن ستارہ آپ جو صدارتی نظام حکومت کے حق میں ایڈوکیسی شروع کر دی ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو بھی ان لوگ کے ساتھ کلپ کر دیا جائے گا جو اس قسم کا نظام پاکستان میں چاہتے ہیں نہیں میں نے صدارتی نظام حکومت کی بات نہیں کی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ریویم کرنا ہے ہمیں خود بیٹھ کے سوچنا ہے باہر سے کوئی نہیں آئے گا یہاں پہ جتنے بھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کو اس تباہی سے بچا سکیں جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بیٹھنا ہوگا چاہے جو بھی نظام لانا چاہتے ہیں جو بھی سسٹم لیکن آپ بیٹھ کے تو اس پہ بات تو کریں آپ میں کونسٹیٹیوشن کیوں ختم کرنے کی بات تو نہیں کر رہی ہوں میں تو کہہ رہی ہوں اس کو آپ بیٹھ کے پڑھیں کہ وہ نائنٹین سیونٹی تھی کے سیچوئیشن ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں نہیں ہے آپ اس پہ بات کریں اگر آپ کے لئے صدارتی نظام ٹھیک ہے تو بیٹھ کے بات کریں نہیں ہے ٹھیک تب بھی بیٹھ کے بات کریں لیکن جو یہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے ہماری ادھارے تباہ ہو چکے ہیں ہم تو برکل تباہی کے دھانے کیا ہم تو برکل نیچے جا رہے ہیں ابھی تو ہمارے پاس ٹائم اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹائم پہ یہ سارا کچھ ہوگا we don't have time ہمارا ٹائم ہمارے سر سے گزر چکا ہے اس وقت ہماری اکانومی اور سٹیج پہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اگر کوئی بھی حکومت میں آتا ہے ہم اس وقت اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کیا کیا اپوزیشن میں کوئی بھی بندہ آکے اگر حکومت کرے گا اس کو یہ ساری پرابلمز نہیں فیس کرنی ہوں گے تو اگر وہ بہت بھی اچھے ہوں گے یہ سسٹم جو ہے تو وہ خراب ہے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا نئے چہرے ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے عام جو باتیں کر رہی ہیں اتفاق کر لیتے ہیں اس سے لیکن یہ بتائیں کہ کیا لوگوں میں خرابی ہے یا نظام میں خرابی ہے کیونکہ کسی بھی نظام کا اس کی کامیابی کا یا ناکامی کا دار و مدار تو اس کے چلانے والوں پر ہوتا ہے دیکھیں اگر میں صحیح بات کروں آپ کے ساتھ کھل کے بات کروں تو ہمارے پاس جو وہ لیڈر ہوتا ہے لیڈر آپ کے پوری ساری چیز کو وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کامپرمائز نہیں کرے گا کسی چیز پہ ہم منحیصل قوم ہم میں بہت ساری خرابیوں نے جنم لے لیا ہے اور اس کو ختم کیسے کریں گے دیکھیں ہمارے ایڈوکیشن سسٹم بلکل ختم ہو چکا ہے جب آپ کا آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ جب سکول کالیجز میں ہم جاتے تھے اس وقت بھی یہ بات کریں گے باتیں چل رہی ہوتی تھی یہ ہر ملک یہ انسان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں پرفیکٹ لو کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے یہاں ہمارے ساتھ لیکن ہمیں جو سکول کالیجز میں سکھایا گیا تھا کیا وہ کریکٹر بلڈنگ اس وقت ہماری بچوں کی ہو رہی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے سارا نکل پر پاس ہو رہا ہے جب بچہ نکل پر میٹرک کرتا ہے وہ پھر جاتا ہے وہ پھر استاد بنتا ہے تو وہ استاد اپنے بچے کو کیا دے رہا ہے اسی طرح اگر ہم گھروں میں چلے جائیں ہمارے ماں باپ جس سرہ تھی کیا ہم اس سرہ کے ماں باپ ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر دیکھنی پڑیں گی ہم نہیں ہیں وہ تو اس کے لیے کیا ہوگا وہ کہتے تھے انقلاب آئے گا تو انقلاب تو خونی ہوتا ہے ہمیشہ which we don't want کہ اس پہ کرے لیکن ہم میں سے کوئی بندہ اٹھ کے i don't want to quote لیکن تھوڑا سمیں اس کو quote کر بھی لوں یہ دو تین دن سے یہ ایک چیز چل رہی ہے یہ دو تین دن سے کیا بلکہ کافی ہفتوں سے بہت صدارتی نظام والی چیز چل رہی ہے اور اس میں ڈیفرنٹ اسلامک سکولرز کو بھی لا رہے ہیں اس میں باہر کی دنیا سے بھی جو لوگوں کے clips شیئر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس میں ایک clip شیئر ہوا تھا انور بیک صاحب کا سینیٹر انور بیک اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سسٹم سسٹم نہیں چینج ہوگا آپ کو لیڈر سٹرانگ چاہیے انہوں نے دوسرے طریقے سے کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا you need a bad boy you need a person جو کہ آپ کے جو بھی آئے گا اس کے اپنا کوئی نہ کوئی کمپرمائز وہ کرے گا جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی وہ کمپرمائز سے ہی آئے گی کوئی یا کوئی کمپرمائز وہ کرے گی جب تک آپ کے پاس سٹرانگ لیڈر جو کمپرمائز کے بغیر آئے اور وہ اس چیز کو آپ کا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے پیسہ لے اور جب تک پاگل بندہ جو کہ پیسہ لے گورنمنٹ کو دے اور اس چیز کو وہ آگے لے کے جائے پھر ہمارے اس وقت کے حالات جو ہیں سیریسلی میں پرسنلی بلکل بھی پرسنلی مجھ پر تو پھر ٹینشن ہوتا ہے اور لوگ اکثر کہتے ہیں ہمیں کہ جی آپ اپنے بچوں کو باہر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہیں تو میرا یہ ہی ان سے ہوتا ہے ایک question اچھا میں بھیج دوں گی پیچھے جو میرا پورا خاندان ہے میرا پورا علاقہ ہے اس کا کیا ہوگا وہ کیا بچے نہیں ہیں کیا میرے بچے باہر چلے جائیں گے تو یہ یہاں کے جو بچے ہیں ان کا کیا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جو ہے تو میرے خیال سے اس سسٹم کو اس سسٹم کو چینج کر کے سیریسلی نئے سسٹم ہم نے انٹریڈیوز کرنا ہوگا جس میں ہمیں کچھ بہت ساری سٹرانگ جو ہوتی ہیں نا کمپرمائزز کرنی ہوں گی پولیٹیکل پارٹیز کو if we really want to survive جی تو دوستو آپ نے سنی سکارہ آیاز صاحبہ کی باتیں اس آپ کا سینیٹر ہیں آج کل انٹرنیشنل پارلیمنٹری کانگریس کی سیکریٹی جنرل بھی ہیں ان کا یہ پیغام ہے یہ خیال ہے کہ پاکستان کے پورے نظام کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس عمر کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستانی پارلیمانی عراقین اور سیاسی اشرافیہ نے از خود کس حد تک جمہوری اقدار کی جمہوری روایات کی پاسداری کی ہے ان کا احترام کیا ہے بطور ڈیموکریٹس یعنی ہم تمام سیاسی جماعتیں خود کو ڈیموکریٹس ہی کہتی ہیں تو کیا اس نظام کو اب بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسا سرپھرا یا انقلابی لیڈر چاہیے جس کو اپنی فکر نہ ہو بلکہ اس ملک عوام کی فکر ہو اور جو اس ملک کی باغ دور سنبھال کر سیاسی اور فوجی اشرافیہ کی جو مرات ہیں ان سے لے کے ان کا رخ اس ملک غریب عوام کی طرف مور دے پاکستان کے عوام شاید ایسے انقلابی لیڈر یا ایسے سرپھرے لیڈر کی تلاش میں دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ دعائیں کب پوری ہوتی ہیں موسیقی